محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں آپ کو نماز کی تلقین کرتی اور فرماتی کہ جو اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے اللہ کریم اس کو شکر عطا فرماتا ہے اور خود شکر کی پڑیا جائے نماز کے نیچے چھپا دیتی آپ نماز عدا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی پڑیا نکال کر کھا لیتے ایک دن والدہ محترمہ گھرے لو مصروفیات کی وجہ سے شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں آپ مسلح پر جاک کھڑے ہوئے نماز عدا فرمائی اور معمول کے مطابق شکر اٹھائی اور کھا لی والدہ کو یاد آیا تو انہوں نے پریشانی کے عالم میں بلا کر پوچھا کہ کل تمہیں مسلح کے نیچے سے شکر ملی تھی تو آپ نے فرمایا جی ہاں مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے یہ سن کر آپ کی والدہ محترمہ بہت خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر عدا کیا اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو گلے لگا لیا اور محبت سے کہا میرا بیٹا فرید الدین مسود گنجے شکر ہے آپ نے حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی اور برے صغیر پاکوہن میں بہت سے مقامات پر عبادت و ریاضت کی آپ عربی فارسی اور پنجابی زبان کے باکمار شاعر تھے آپ نے برے صغیر پاکوہن میں اسلام کی درویجو اشارت میں اہم کردار ادا کیا آپ نے چھ سو چھ سٹھ ہجری میں وسال فرمایا آپ کا مزار مبارک پاک پتن شریف پنجاب میں ہے آپ کا عرص مبارک ہر سال محرم الحرام میں ہوتا ہے